بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم سے کیسے ڈرنا چاہیے کتنا ڈرنا چاہیے یہ بندہ جب کوئی نیکی کر لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے یا کوئی کرمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ اس کا خوف جہنم کا ختم ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے کوئی وظیفہ کر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا جو ہے وہ بڑا مار کا جو ہے وہ سر انجام دے لیا ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں چند مقدس ہستیوں کا تذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اس قدر خوف زدہ ہوں گے رب سلم رب سلم اے میرے رب مجھے بچا لے اے میرے رب مجھے بچا لے کہہ کر اللہ رب العزت سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے ان کو یقین تو ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کا قہر اس ہو وروج پر ہوگا اللہ رب العزت کی شان قہاری وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی رب السلم کہہ رہے ہوں گے یہ تو بات مسلم ہے کہ وہ ہستیاں گناہوں سے معصوم ہیں وہ جنتی ہی ہیں ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی ایمان کے اندر دوسری رائے ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو معصومین ہیں ان کا جہنم کے بارے میں انداز دیکھے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی اللہ وقت پر یہ وہ ہیں جو ام المؤمنین ہیں ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں اشرا مبشرا میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے کیا عمر نے نبی کی زبان سے نہیں تھنا تھا حضور علیہ السلام کی زبان سے نہیں تھنا تھا کہ عمر فی الجنہ لیکن پھر بھی کس قدر خوف ہے ہم صرف ایمان کی بنیاد پر بے خوف ہو جاتے ہیں ہمیں تو کوئی نام لے کر نامی نیٹ کر کے تو حضور نے نہیں کہا کہ فلان تو شخص جنتی ہے لیکن عمر کو تو سرکار نے نام لے کے کہا ان کو نام لے کے کہا وہ ان کا حال یہ ہے تو مہد ہم صرف ایمان کی بنیاد پر بے خوف ہو جاتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے حضرت مہد بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کے ہچکی بگ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا لہار کی دگان سے گزر ہوا آگ سے دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے یعنی دنیا میں آگ دیکھتے تو جہنم کی آگ یہاں دا جاتی یہ وہ تھے جن کو سرکار کا دیدار حاصل ہوا تھا جنہوں نے یہ سرکار کی زبان سے سنا تھا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس سے جہنم کی آگ نہیں چھوڑ سکتی ان کا یہ عالم تھا حضرت عطا سلیمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسائل نے روٹیا لگانے کے لئے تنور جلایا حضرت عطا نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے وہ تنور دیکھ کر بے ہوش ہو گئے حضرت صفیان سوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو انہیں خون کا پشاہ بانے لگتا اللہ اکبر حضرت ربی رحمہ اللہ تعالیٰ ساری ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے بیٹی نے پوچھا باجان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں فرمانے لگے بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی یہ وہ تھے جو کامل تھے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بے خوفی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے سجھ فرمائے اللہ نے انہا عذاب ربکا انہا عذاب ربکا کان محضورا بے شک تلی رب کا عذاب ہی ڈرانے والا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ تا فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین